ہم نے غزل کو سمجھ دی کی کوشش کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے غزل کا مطلعہ ہے جس میں شاعر کہتا ہے میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ کلیم آجیز جو ہے ایک بہتی حساس طبیت کے انسان تھے ان کے دوست جو ہے ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کلیم آجیز جب اپنا کلام سناتے تھے جب وہ اپنی غزلے سناتے تھے تو گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی وسیع و عریص ویرانے میں کوئی زخمی فرشتہ جو ہے تڑپ کر رو رہا ہے سسکیاں لے رہا ہے ہم ان کے تخلص سے بھی جو ہے یہ انباس کا بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں آجیز آجیز کے معنی ہوتے ہیں بیزار پریشان تو پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو کرو ہو جو ہے شاعر نے یہ وزن کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا ہو کرو ہو کی معنی ہے کرتے ہو گزر اوقات کرنا گزر وسر کرنا وقت گزارنا زندگی گزارنا میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو اب شاعر کا اس شعر میں اشارہ اس کے دوست کے طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے میرے ہی لہو پر گزر اوقات کر رہے ہو یعنی میرے ہی کمائی پر جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہو اپنی زندگی بسر کر رہے ہو اور جب بات آتی ہے تو مجھ سے امیروں کی طرح بات کرتے ہو اکڑ کر بات کرتے ہو شاعر کا اشارہ آت کے جو ہے لیڈران کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوٹو پر جو ہے جو لیڈر چن کر آتے ہیں اس کے بعد جو ہے جب ہم سے جو ہے ہمارا ان سے کام پڑتا ہے تو ہم کو جو ہے ایک اکڑ کے بات کرتے ہیں تو شاعر کا اشارہ جو ہے اسی طرف ہے کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو اگلی شاعر میں شاعر کہتا ہے دین ایک ستم ایک ستم رات کرو دین ایک ستم ایک ستم رات کرو وہ دوست ہو تم دشمن کو بھی مات کرو وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو اب اس شاعر میں جو ہے شاعر نے دو ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ایک دوسرے کے زد ہیں جیسا دن اس کی زد ہے رات رات کا زد جو ہے زدے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اب شاعر جب کسی شاعر میں ایسے دو الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کے ملٹ ہو زدین ہو تو شیر کی اس خوبی کو سنت تضاد کہتے ہیں گویا کہ یہ جو شیر ہے سنت تضاد کا ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ دین ایک ستم ایک ستم رات کرو یعنی دین میں ایک ستم کرتے ہو رات میں ایک ستم کرتے ہو یعنی کہ رات دن جو ہے تم ستم پر ستم کرتے ہو اور تم ایسے دوست ہو کہنے کے مطابق کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم ہمارے دوست ہو لیکن اتنے ستم ہم پر دشمن بھی نہیں ڈھاتا اتنے ستم ہم پر دشمن بھی نہیں کرتا اس لئے شاعر کہتا ہے کہ وہ دوست ہو تم جو تم دشمن کو بھی مات کرتے ہو شاعر کا اشارہ محبوب کی طرف بھی ہو سکتا ہے شاعر کا اشارہ اپنے دوست کی طرف بھی ہے اور شاعر کا اشارہ آج کے حکمرانوں کی طرف بھی ہے جو ہے آج کے حکمران جو ہے عوام پر رات دن ستم کرتے جاتے ہیں اور پھر آخرکار ہم کہتے ہیں کہ وہ آخرکار وہ کہتے ہیں حکمران کہ ہم تمہارے دوست ہیں دشمن نہیں ہیں یعنی یہ ایسے دوست ہیں جو دشمن کو بھی کیا کر دیتے ہیں مات کر دیتے ہیں